نمسکار دوستو سواغت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل بھی شے سکیل جوئے میں دوستو پچھلی ویڈیو میں آپ کو کمپیوٹر کے پرچے کی جانکاری دیا تھا اور ہمارا آج کا یہ جو بشے ہے کمپیوٹر کے اتحاس پر آدھا رہت ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں کمپیوٹر کے اتحاس میں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یدی اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ ہمارے دوارت جو بھی بگیاپن آئے وہ آپ تک سیدھے پہنچ سکے اور ہاں ویڈیو انت تک دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں کمپیوٹر کے اتحاس کی سمپور جانکاری ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں کمپیوٹر کے اتحاس کی طرف ہسٹری آب کمپیوٹر جب ہم کمپیوٹر کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ بھی سوچتے ہوگے کہ آخر اس کا اتحاس کب کیوں اور کیسے ہوا آج سے لگ بھگ پانچ ہزار سال پہلے چینی ویڈیوانوں نے سیگر گڑھنا کے لیے اوےکس گڑھنا ینتر کا عویسکار کیا یہ ہے اوےکس آج کے کمپیوٹر کا آدھار بنا اوےکس ایک میکینیکل ڈیوائس ہے جو آج بھی چین جاپان سہت انیک دیسوں میں انکو کی گڑھنا کے لیے کام میں آتا ہے رہرمب میں اوےکس کا نرمان پکی مٹی کے گھول ٹکڑوں میں چھیت کر کے انہیں لکڑی کی سیکھ میں پیروکر کیا جاتا تھا اور انہیں ایک فریم میں لگا لیا جاتا تھا ایب ہم ان کے دوارہ گڑھنایں کی جاتی تھی بعد میں مٹی کے گولوں کا اسثان موٹی ایب ہم لکڑی کے سیکھ کے اسثان پر دھاتو کی تاروں نے لے لیا اوےکس مکھ روپ سے بیاپارک گڑھناوں میں کام آتا ہے کمپیوٹر کے اتحاس میں نیپیر بونس کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا سن 1616 میں سر جون نیپیر نے ایک گڑھنا اوپ کرن بنایا اور اسے نیپیر بونس کہا گیا اس کے اوپیوگ سے گڑیت کے جوڑ گھٹانا اور گڑا کے ساتھ بھاگ کا بھی کام کیا جانے لگا سن 1642 میں فرانس کے گڑی تک کے بلیچ پاسکل نے ایک میکنیکل ڈیجٹل کلکلیٹر کا عوض کار کیا یہ مسین گھڑی کسی دان پر کار کرتی تھی اس میں کئی دانتیں ڈسک ہوتی تھی جو گھومتی رہتی تھی اس ڈسک کے دانتوں پر سونس لے کر نو انگ چھپے رہتے تھے پرتیگ ڈسک کا ایک اسثانی نام ہوتا تھا جیسے اکائی دہائی سیکڑا آدھی جب اکائی والا ڈسک پورا چکر لگا لیتا تھا تو دہائی والے ڈسک کا ایک انکسک جاتا تھا اس مسین کا نام پاسکل کے نام پر رکھا گیا اسے ایڈنگ مسین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جوڑ ایوم گھٹانا ہی کر سکتی تھی یہ وشو کی سب سے پہلے کلکلیٹنگ مسین تھی دوستو ٹیبلیٹنگ مسین کا بھی کمپیوٹر کے اتحاس میں بہت بڑا یوگدان تھا اس کا نرماڑ ہرمن آلریت نے کیا تھا اس میں پنچ کارڈ کا بھی نرماڑ کیا گیا اس مسین کو پہلی بار کولمبیا وشوی دیالہ میں اٹھارہ سو نوازی میں پتستت کیا گیا دوستو کمپیوٹر کے اتحاس میں آپ نے ڈاکٹر ہاورڈ آئیکن مارک کا نام تو سنا ہی ہوگا انہوں نے آئی بی ایم کے چار سیس انجینئر ستھائیت ہاورڈ ایکنس نے سن 1944 میں ایک مسین کا بھی کاش کیا یہ وشو کا پہلا ودھو تیانترک کمپیوٹر تھا اسے ہاورڈ وشوی دیالہ کو سن 1944 میں بھیجا گیا اور اسی وشوی دیالہ میں اس کا نام مارک آئی پڑا دوستو کمپیوٹر کے اتحاس میں آپ نے این ایک کمپیوٹر کا نام تو سنا ہوگا جون موچیلی اور جی پریسپا ریکارٹ اور ان کے ساتھیوں کے ایک نیترتو میں ایک پروجیکٹ کے لیے سرکار نے پیسہ لگایا جس سے 1943 میں الیکٹرونک نیومیریکل انٹیگریٹڈ اینڈ کمپیوٹر کا نرمال شروع ہوا اور یہ پندرہ فروری 1946 کو بن کر تیار ہوا اسے وشو کا پہلا الیکٹرونک کمپیوٹر کے روپ میں جانا جاتا ہے دوستو این ایک کمپیوٹر کے بعد اب آپ کے سامنے آئے یونیویک کمپیوٹر یونیویک کمپیوٹر اس کا نرمال امریکہ میں جون موچیلی اور جی پریسپا ریکارٹ نے سن 1951 کیا تھا اسے وشو کا پہلا کمرچیل کمپیوٹر کے روپ میں جانا جاتا ہے سن 1822 میں بریٹیس گڑھے تک چارلز ویویز نے ایک ایسی مسین کا موڈل وکشت کیا جو گڑھے تعلقاؤں کا دسملوں کی تیسری اسطحان تک سد دمان گیاد کر سکتی تھی اس مسین کا نام ڈیفرنس انجن رکھا گیا اس مسین میں گیر اور ساکت لگے تھی اور یہ مسین بھاپ سے چلتی تھی دوستو کمپیوٹر کے اتحاس میں سن 1833 میں چارلز ویویز نے ڈیفرنس انجن کا ایک اور وکشت روپ اینالیٹک انجن تیار کیا جو بہت ہی سکتی شالی مسین تھی چارلز ویویز کا کمپیوٹر کے وقاس میں بہت بڑا یوگدان رہا ہے یہی کاران ہے کہ چارلز ویویز کو کمپیوٹر کا جنگ کہا جاتا ہے تو دوستو میرے دوارت دی گئی جانکاری آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور ہاں لائک ایوپ شیئر ضرور کریں کیونکہ آپ جتنا زیادہ شیئر کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے ان ساتھوں کو بھی کمپیوٹر کے اتحاس کی سمپور جانکاری ملے گی تھینکیو تھینکیو تھینکیو